عزیز اور پہرے عثمانی خدا تیرے شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے اس لکھے ہوئے زندہ کلام کے لئے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں خدا و خد انسار و مسانفین کے لئے جنروں کی حدایت سے اسے لکھا ہم ان کے لئے بھی تیرے شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام جو ہر زمانے میں تبدیلی لے کر آتا ہے تیرے کلام جو بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے تیرے کلام جو دودھاری تلوار ہے تیرے کلام جو بیچ کی معنی بڑا جاتا ہے تیرے کلام جو شہد کی معنی میٹھا ہے تیرے کلام جو دودھ کی معنی طاقت دیتا ہے تیرے کلام جو ہمارے قدموں کے لئے چراغ اور ہماری راہ کے لئے روشنی ہے ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں اے خدا و خدا ہم تیرے بیٹے مجسم کلام کے لئے تیرے شکر ادا کرتے ہیں اور اے خدا اپنے مددگار روح پاک کے لئے تیرے شکر ادا کرتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں کہ آج اپنے کلام کو نازل فرماہ میں برکت دے اے خدا اپنے روح اقود کے وسیلے سے ہدایت دے شنوہ ہونے کے لئے تیار کر خدا روح پاک میری مدد کر خدا روح پاک ہماری مدد کر اے خدا سارے محول پر تیرا کنٹرول اور تیرا کبزہ رہے ساری ڈسٹرگرز چاہتی رہے جب تک میں بولتا رہا ہوں میں اکشنوہ رہے یسو کے القادر نام کے وسیلے سے آمین کلام مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس مطیقی مارفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب اور پہنی آج سے کلام میں یہ لکھا ہے مقدس مطیقی مارفت لکھا گیا انجیلی بیان دوسرا باب اور اس کی پہلی آج سے ہم تلاوت سنیں گے جب یسو ہر دوسر بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتلہ میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورت سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہا ہے کیونکہ پورے میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر ہر دوسر بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی بداش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیتلہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یہ لکھا ہے ابیت اللہم یہودیہ کے علاقے تو یہودیہ کے حکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کہ قدوج میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اس پر ہردیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتلم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابا ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جاں میں ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں باچہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورے میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کچھ جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا اس ستارے کو دے کر نہائیت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گھر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اور حردیس کے پاس پھر نہ جانے کی حدا خواہ میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے خدا کا شکر اس کی کلام کے لئے آمین یہ جو مجوسی لوگ تھے یہ فارس سے اور عرب سے چلے تھے تعداد ان کی نہیں لکھی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ تین تھے تین توفے تھے تین مجوسی نہیں تھے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بارہ لوگ تھے تین توفے لے کر آئے تھے ان میں جو روایت میں ہمیں ان کے نام ملتے ہیں وہ پہلا جو شخص تھا یہ کیسپر تھا یہ نوجوان تھا اور لبان کو توفہ لے کر یسو کے لئے آیا تھا دوسرا شخص ملکیار بڑا شخص تھا اس کے لمبی داری تھی اور یسو کے لئے سونا لے کر آیا تھا تیسرے کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ بلتصر اس کا نام تھا اور یہ سیاہ فام تھا اس کے نئی نئی داری نکلی تھی بلکل نوجوان تھا اور یہ مر کا توفہ یسو کے لئے لے کر آیا تھا تین لوگ تھے جو توفے لے کر آیا آئے تھے اور یہ بہت طویل سفر کر کے آئے تھے یہ ستارے کی رہنمائی میں آئے تھے اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شروعی سے ابتداعی سے جو جستجو کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتے ہیں جو یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے جو یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ بھی دنیا کے بادشاہ اور یسو کو دیکھنا چاہتے تھے خدا ان کی مدد کرتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے خدا کی ہے وہ اس کائنات کو اپنے مقاصد کیلئے ان ساری چیزوں کو مظاہر قدرت کو اپنے کاموں کیلئے استعمال کر سکتا ہے وہ ضرور پڑھنے پر سفر کے لئے بات بتانے والا بڑی خوبصورت ہے وہ ضرور پڑھنے پر سفر کے لئے کبھی ویل مچھلی کو بھی یونہ کو لے کے جانے کیلئے استعمال کر لیتا ہے مچھلی یونہ کو لے کر چلے گی نینوہ اور ستارہ انہیں لے کر یہ عریش علیم تک پہنچ گیا اگر آپ کے پاس جستجو ہے یہ بھی لگتا یوں ہے کہ یہ بڑے سیانے آدمی ہیں یہ بڑے نجومی ہیں فالگیر ہیں قابوں کی تعبیر بھی نہیں آتی ہوگی دانشمند لوگ ہیں وائز مین ہیں اور یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے واقفیت رکھتے ہیں یہ بھی منتظر ہے جس طرح ہم نے دیکھا آپ وقت اس لوگ کا انجیل کے دوسرے باب میں کہ اس وقت بہت سے لوگ یسو کی آمد کے منتظر تھے اس وقت شمال جو حیکل میں تھا وہ بھی یسو کا منتظر تھا اور چراسی بر سے بیوہ ہنہ بھی نبیہ جو تھی وہ بھی یسو کے منتظر تھی اور لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ بھی یسو کے منتظر ہے کسی بادشاہ کے منتظر ہے اور یہ علوم سے واقف ہے یہ دنیا کے علوم سے واقف ہے اور شاید نوشتوں کا بھی ان کو پتا ہے اور اس لئے خداعود کے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ چھلے ہیں یسو کو سجدہ کرنے کے لئے اور آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے دل میں جستجو ہو کہ یسو کو سجدہ کرنا ہے تو راستے خود ہی نکلتے جاتے ہیں راستے خود ہی بنتے جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ پازی صاحب دعا کریں میرے لئے ہمارے لئے دعا کریں ہم آنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں ہم خدا کے گھر میں آ کے اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں رکاوتیں آ جاتی ہیں اگر ارادہ مضبوط ہو اگر ایمان مضبوط ہو تو یہ رکاوتیں خدا دور کر دیتا ہے یہ پتہ نہیں کتنے میل سو میل سفر کر کے آئے تھے راستے میں دن کے وقت یہ سفر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ستارہ دن کے وقت نظر نہیں آتا دن کو یہ راست کرتے ہوں گے ان کی جستجو دیکھیں دن کو یہ آرام کرتے ہوں گے رات یہ سفر کرتے ہوں گے رات کو یہ سفر کرتے ہوں گے اور یہ خدا کی طرف سے تھا خدا ان کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا تھا اور آج کی کلام میں سے اگلی بات جو آپ کے سامنا کرے چاہتا ہوں یہ ان کی زندگی کے تعلق سے ہے یہ یہودی نہیں تھے یہ غیر یہودی تھے اور ان کی آمد سے ان کے یسو کو سجدہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا کہ یسو پوری دنیا کے لئے آیا ہے یسو پوری دنیا کا بادشاہ ہے وہ کسی ہے قوم قبیلے یا یہودیوں کا بادشاہ نہیں بلکہ وہ عرب کا بھی بادشاہ ہے وہ فارس کا بھی بادشاہ ہے وہ دنیا کے سارے ملکوں کا بادشاہ ہے اس لئے ساری دنیا کے بادشاہ اسے سجدہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور جو اگلی بات آپ کے سامنا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کا بادشاہ جب کسی ملک کا سربراہ جب کسی ملک کا نمائندہ جب کسی ملک کا سربراہ آدمی جا کر کسی کو سجدہ کر دے اس کا مطلب ہے وہ قوم اس کی متی ہو گئی وہ قوم اس کی متی ہو گئی ان قوموں کو جن کے یہ نمائندے تھے انہوں نے جا کر جب یسو کو سجدہ کیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ یسو پوری دنیا کا ساری قوموں کا بادشاہ ہے اسے بادشاہ سجدہ کرنے کے لئے ہیں اور یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے یہ مقدس سلمان نے زبور بہتروے میں یسو کے لئے فرمایا تھا یہ پیش کوئی مقدس دعوت کے بیٹے مقدس سلمان نے کر دی تھی بہتروے زبور اس کی دسویں گیارویں آیت میں مقدس سلمان بیان کرتے ہیں بادشاہ کے لئے دعا میں دسویں ہاتھ میں لکھا ہے ترسیز کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے سبا اور سیبا کے بادشاہ حدیہ لائیں گے سب بادشاہ اس کے سامنے سر میں گوئے ہوں گے کل قومیں اس کے متی ہوں گی یہ اس کے بارے میں پیش گئی ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہ اسے مانیں گے اسے حدیہ دیں گے اس کو سجدہ کریں گے اور یہ گواہی جو مقدس سلمان نے یسو کے آنے سے پہلے کی تھی وہ یسو کے زندگی میں پوری ہو گئی ہے اسے بادشاہ سجدہ کرنے کے لئے آئے ہیں اسے گڑریے سجدہ کرنے کے لئے آئے ہیں آسمان پر فرشتے گاتے ہوئے اس کے پاس آئے ہیں اس لئے کہ اس دن دنیا کا بادشاہ اور یہ واقعہ یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں یہ چرنی میں نہیں ہوا یہ گھر میں ہوا ہے کیونکہ یسو چرنی سے گھر چلا گیا ہے اور یہ اندازہ ہے کہ یہ دو سال کے اوپر نیچے کا وقت ہوگا جب مجوسی وہاں پہنچے انہیں جب وہ پداش ہوئی تو انہیں ستارہ نظر آیا انہوں نے سفر شروع کیا اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کافی دیر کے بعد کافی مہینوں کے بعد وہاں پہنچے ہیں کلام امکدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ پہنچے تو وہ گھر میں تھا گھر میٹ میں لکھا اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان مور اس کو نظر کیا اس گھر میں اس کا مطلب ہے یہ پاکیا شاید یسو کچھ تو چرنی میں آتے گڑریے چرنی میں آگئے تھے تازت آتے یسو پیدا ہوا تھا لیکن یہ لگتا ہے کہ جیسے جسو کوئی باغتا کھیلتا ہوں بچہ ہوگا کوئی چلتا پھرتا بچہ ہوگا بھی ماں کی گود میں نہیں ہے گھر میں ہے اور یسو جب پیدا ہوا پداش کے ساتھ ہی لوگ اسے سجدہ کرنے کے لئے آگئے جب یسو جب چلے پھر ان کے قابل ہوا پھر بھی لوگ اسے سجدہ کرنے کے لئے آگئے یہ لوگ یسو پداشی طور پر نجات دہندا ہے پداشی طور پر وہ بادشاہ ہے اور آج بھی اگلی بات جو کرنے والا ہوں بڑی خوبصورت ہے ذرا دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے ذرا پہچاننے والا دل ہونا چاہیے آج بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے آج بھی بہت سے لوگ اسے نہیں پہچانتے لیکن یہ گھر کموں کے لوگ آئے ہیں یہ دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اور جب یہ یروشلی میں پہنچے ہوں گے تو یروشلی میں ایک تجارتی شہر تھا اور جب تین چار کوئی غیر ملکی لوگ بادشاہ امیر مجوسی شہر میں گزرے ہوں گے تو شہر میں حل چل مچ گئی ہوگی کہ یہ کون آگیا ہے کوئی تاجر ہے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کوئی امیر آدمی ہے لوگ دیکھتے ہوں گے یہ کوئی بادشاہ ہے تو یروشلی میں سے بہتر ہم کا فاصلہ کوئی نو سے دس میل تھا نو یا دس میل کا درمیان فاصلہ تھا یہ یروشلی میں ہے اور یروشلی میں حل چل مچ گئی ہے اور آج کے کلام میں سے میں بڑھ رہا تھا میں مزہ لے رہا تھا کہ یسو کی آنے کے ساتھ یہ اصل میں دنیا میں حل چل مچ گئی تھی دنیا میں حل چل مچ گئی تھی عربستان سے فارس سے دوسرے ملکوں سے لوگ چلنا شروع ہو گئے اور چرارک تلے اندھیرہ مقامی لوگ نہیں جانتے مقامی لوگ نہیں جانتے یہودی فق کی فریسی نہیں جانتے کہ نجات دہمدہ پیدا ہو گیا لیکن اس کی خبر دوسری دنیا تک پہنچ گئی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مذہبی لوگ یہ جو ہیں یہودی فق کی فریسی یہ مذہبی لوگ ہیں اور جن کو خبر ملی ہے جو یہ لوگ آئے ہیں یہ شاید غیر مذہب کے لوگ ہیں یہ کسی اس طور سے یہودیوں کو طرح خدا کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں میرا خدا آپ کا خدا ایسے لوگوں کا بھی خدا ہے جو خدا کو نہیں مانتے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے میرا اور آپ کا خدا ان کا بھی خدا ہے وہ ان کے لئے بھی چاہتا ہے کہ کسی کی علاقت نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نحبت پہنچے یہ بادشاہ ہے اور میں جب بتا رہا ہوں پڑھ رہا تھا تو میں مذہ لے رہا تھا کہ ایک دیڑھ سال کا دو سال کا بچہ ایک دس بارہ ماہ کا بچہ اور بادشاہ کے سجدہ کر رہے ہیں یہ کیسا لگتا ہوگا ہے دیکھنے والوں کو یہ کیا کر رہے ہیں لوگ جو دیکھتے ہیں گے شاید مقدسہ مریم مقدسیوس سے فردی کر لوگ جو محلے والے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی لوگ آئے فارینرز دوسرے ملکوں سے لوگ ان کے گٹ اپ سے پتہ چل جاتا ہے اور یہ بھی وہاں ہیں یہ یہودی نہیں ہیں گھر یہودی ہیں ان کے گٹ اپ سے پتہ چل گیا ہوگا اور لوگ ہو سکتے ہیں دیکھنے کے لئے کہ یہ ان کے گھر میں کیسے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بادشاہ یہ مجوسی یہ عالم یہ دانشور لوگ آ کر یسو کو سجدہ کرنے والے ہیں یسو کو سجدہ کر رہے ہیں اصل میں جو بات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے یسو کو سجدہ صرف دانشوری کرتے ہیں جو اسے جانتے ہیں جو اسے پہچانتے ہیں جو اس کی قدر اور منظرات کو جانتے ہیں اسے سجدہ وحی کرتے ہیں جنہیں خدا رہنمائی دیتا ہے جنہیں خدا یہ موقع دیتا ہے کہ وہ یسو کو سجدہ کرسکے اور یہ آئے ہیں اور خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ جب یرشلیم سے چلے ہیں تو ناؤگاس میں سفر کیا ہوگا لوگوں کو تب بھی لگا ہوگا اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ یرشلیم میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ حیرودیس وہ بڑا خطرناک بادشاہ تھا وہ غیر یہودی تھا اور یہودیوں پر حکومت کر رہا تھا یہ اتنا خطرناک آدمی تھا اس نے اپنی بیوی کو قتل کروا دیا اس نے اپنے تین بیٹوں کو قتل کروا دیا یہ اتنا شکی مزاج آدمی تھا اتنا کھڑ آدمی تھا اتنا اس قسم کی سوچ رکھنے والا آدمی تھا یہ لگتا ہیو ہے کہ یہ قتل کروانے کا بڑا شکین ہے اور یہ انہوں مجوسیوں کو جب ملتا ہے انہوں پتہ چلتا ہے اسے اپنی بادشاہی کا فکر پڑ جاتا ہے حضرت کے جو بہت اگلی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے یسو کے زمین پر آنے کے ساتھ ہی لوگ ڈرنا شروع ہو گئے لوگ گبرانا بھی شروع ہو گئے کچھ کو خوشی مل گئی ہے اور وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آئے تھا وہ ابلیس کے زور کو توڑنے کے لیے آئے تھا اس لیے ایسے لوگ جو خدا سے دور تھے ایسے لوگ جو خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے جن میں ہروں کی اس بادشاہ اسے فکر پڑ گیا ہے اور آج بھی خاندانوں میں جب لوگ خدا کی طرف آتے ہیں لوگ دعا کرنا شروع کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا تھا تو لوگ گھر میں ہی مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ خواتین آ کر ہوتی ہیں پھر سب دعا کرو میرا بندہ منو گرجینی آن دیندہ میرا دعا کریں گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے آج بھی یاد رکھیں کہ جہاں پر خدامت کا نام لیا جاتا ہے جہاں پر خدامت کو سجدہ کرنا لوگ شروع کرتے ہیں مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی ایسے نجات دندہ آیا ہے نجات دینے والا آیا ہے اور ساتھ مخالفت بھی موجود ہے جو یسو کو قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یسو ایسے لوگوں کی دسترس سے باہر ہے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا پچھلے سے پچھلے ہفتے کلام ساتھ ہوئے کہ جب ہم آسمان کی طرح مو کر کے تھوکتے ہیں تو مو کے اوپر ہمارے ہی تھوک آتا ہے یہاں پر بھی ایسے ہے کہ یہ شخص مجوسیوں سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ اس کی مجھے بھی خبر دینا ہے تیسرے حق میں لکھا ہے یہ سن کر حیرت اس بادشاہ اور اس کے ساتھ یا رسم کے لوگ گبرا گئے کچھ خوش ہوئے ہیں کچھ گبرا گئے ہیں دونوں قسم کے ملے جلے جذبات ہمیں نظر آتے ہیں اور آج بھی میں نے کہا کہ گھروں میں کچھ خوش ہوتے ہیں کچھ آج بھی گبرا جاتے ہیں ابلیس کے چیلے جو ابلیس کے لوگ ہیں جو شیطان کے لوگ ہیں وہ آج بھی گبرا جاتے ہیں کیونکہ میرا یسو جو کام کرنے کے لئے آئے تھا وہ یہ تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لئے آئے تھا آج بھی مسائل کرے ہو جاتے ہیں آج بھی لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یرشل میں بھی بادشاہ بھی گبرا گیا ہے دو قسم کے بادشاہ میں نظر آتے ہیں ایک وہ بادشاہ ہے جو اسے سجدہ کرنے کے لئے ہیں ایک دوسرا بادشاہ جو گبرا گیا ہے جو پریشان ہو گیا ہے اور میں نے کہا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جنہیں خدا خوشیوں سے بھر دیتا ہے ایک وہ ہیں جو یسو کے باہرے میں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں لیکن خدا انت کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں پریشان ہونے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں اور جیسے ہی وہ یرشلے میں آتے ہیں تار خوف کا سما ہو جاتا ہے اور فرم باد بادشاہ ہردیس قوم کے سب سردار کانوں فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھتا ہے کہ مسیح کی پداشت کہا ہونے چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتے جو جانتے ہیں وہ نہیں جانتے انہیں پتہ ہے کہ اس کی پداشت یرشلے میں ہوگی بادشاہ کو کہہ رہے ہیں اس کی پداشت یرشلے میں ہوگی چوتھی آدمی اس نے قوم کے سب سرداروں کو بلایا ان سے پوچھا کہ مسیح کی پداشت کہا ہونے چاہیے انہوں نے کہا یہودیہ کے بیتلم میں کیونکہ نبی کی مارفتیوں نے کہا ہے کہ بیتلم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حتموں میں ہرگز چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلبانی کرے گا اور نبیوں کی پیشکلیوں کو جانتے ہیں صحیفوں کو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے واقف نہیں ہے سچائی سے واقف نہیں ہے اور خدا انکہ کلون ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ سنو فرمایا تھا کہ ان کے دل دور ہے کہ دل مجھ سے دور ہے زبان سے تو ہاں ہاں کرتے ہیں لیکن ان کے دل خدا ان سے دور ہے یہ بھی ویسے ہی لوگ ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ مذہبی لوگ ہیں مذہبی لوگ اور روحانی لوگوں میں فرق ہوتا ہے روحانی لوگ ہوتا ہے جو روح کی رہنمائی سے چلتے ہیں خدا کی رہنمائی سے چلتے ہیں مذہبی لوگ ہوتا ہے جو مذہب کی رہنمائی سے چلتے ہیں خدا سے کم اور اپنی جیسے میں نے بیان کیا کہ یہودی جو علماء تھے وہ تشریح کرتے تھے وہ لوگوں کو مزید مشکل میں ڈالتے تھے اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں کلام تو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ان کے اپنے گھر میں انہیں جاتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے اپنے ہی شہر میں یرشلیم سے صرف نو دس مل دور بیتل ہمیں یسو موجود ہے انہیں پتہ نہیں ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس سے دور ہیں ان کے پاس آنے کی ضرورت ہے مجوسیوں کی طرح خراند کا کلام بیان کرتا ہے وہ سردار نکلے گا جو میری عمرت اسرائی کی گلہ بانی کرے گا اس پر ہر دیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر اس حقیقی کے وسطہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتلم کو بھیجا کے جا کر اس بچے کی بابا ٹھیک ٹھیک دریافت کرو جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آکر اسے سجدہ کرو میں بھی آکر اسے سجدہ کرو یہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا خدا میرا خدا اور آپ کا خدا دلو اور گردوں کو جانے والا خدا خدا من کا پتہ تھا یہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا یہ یسو کا مارنا چاہتا ہے یہ سجدہ کرنا نہیں چاہتا خدا من ہماری سوچوں سے واقف ہوتا ہے ہم کیا سوچتے ہیں اور اسی لئے خدا انت کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے انہیں بھیجا کہ جا کر مجھے بھی خبر دو خبر سنیے خبر اس کے پاس پہنچ گئی ہے خبر اس کے پاس پہنچ گئی ہے فقیوں فریشیوں نے آکر بتا دیا کہ بہتر ہمیں پیدا ہوگا پھر وہ کہتا ہے کہ جا کے تحقیق کر رہے ہیں مجھے خبر دو یہ وہ لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں جو سجدہ نہیں کرنا چاہتے اور آگے چال کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصر کو فریشتہ ان کو کہتا ہے کہ بچے کو لے کے مصر کو چلے جا پھر یسو مسی مصر میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد جیسے وہ مصر کو جاتے ہیں تو بادشاہ بچوں کا قتل عام کروا دیتا ہے یہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا یہ قتل عام کروانا چاہتا ہے یہ شروعی سے قاتل ہے اپنی بیوی کا اپنے تین بیٹوں کا اور یہ یسو کو بھی قتل کروانا چاہتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ خداوند کے منصوبے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں انسانوں کے منصوبے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں یہ سجدہ کرنا نہیں بلکہ قتل کرنا چاہتا ہے لیکن خداوند بچانے والا خدا ہے وہ اس کی ایک خاص مقصد کے لئے جس کے لئے وہایا تھا وہ وہ اس کی جوانی میں جا کے پورا ہونا تھا یہ شخص انہیں بلا کر تحقیق کرتا ہے بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورے میدے کا تھا ان کے آگے آگے چلا بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے شام کو پھر وہ نکلے دن کو بادشاہ کے پاس گئے ہیں شام کو وہ نکلے ہیں ستارہ پھر اوپر آگیا ہے ستارہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لئے موجود ہے اور خدا انداز بھی رہنمائی کرتا ہے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں ان کی رہنمائی ستارے کے ذریعے سے ہوتی ہے اور جو خدا کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں خدا کو ان کی رہنمائی خدا فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے ان کی رہنمائی خدا کلام کے ذریعے سے کرتا ہے ان کی رہنمائی خدا خوابوں میں کرتا ہے کیونکہ یسو کی پدائش کے ساتھ ہم ان سارے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے خوابوں کے ذریعے سے ستاروں کے ذریعے سے نمائی خدا نے ہر وسیلے کو استعمال کیا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جو پورا بے ستاروں نے دیکھا تو ان کی آگے آگے چلا یہاں تک کچھ جگہ اوپر جا کر ڈھر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دے کر لہائت کش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان مر اس کو نظر کیا یہ شخص چلے اور یہ یسو کے پاس خالی ہاتھ نہیں آئے دنیا کے بہترین توفے لے کر آئے ہیں سونا بھی مر بھی لبان بھی سونا جو ہے وہ شاہدات ہے بادشاہوں کا استعمال کی شاہدات ہے وہ سونا لے کر آئے ہیں اور میں نے اپنی خدمت میں سیکھا ہے اور میں نے جانا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لئے کہ عورتوں کے لئے مردوں کے لئے یہ بادشاہ تھے اور میں نے کہا کہ یہ شاہدات ہے سونا عورتوں کے لئے زیور ہے اور عورتیں سونے کو بڑا پیار کرتی ہیں جب بات بتانے والا بڑی خوبصورت ہے میں نے اپنی خدمت میں اس بات کو سیکھا ہے کہ عورتیں سونے سے تو پیار کرتی ہیں لیکن خداعمند کیلئے وہ زیور بھی اتار کر دے دیتی ہیں میں نے اس خدمت کو دیکھا اپنی خدمت میں میں نے دیکھا یہ بہت مشکل خواتین کے لئے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ زیور نکال کر دے لیکن اس چیش میں میں نے دیکھا ہے کہ خداعمند کے ایک گھر کے لئے عورتوں نے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوئے کہ جس عورت نے شفاہ پھائی ہے جو زیور پھائی ہے اتار کر اس نے دے دیا خداعمند کے لئے ان کی بھی ہے کہ میں نے کہا یہ شاہد آتا ہے دنیا کی سب سے قیمتی دھات ہے یہ یہ بھی وہ لے کر آئے ہیں اچھا توفہ لے کر آئے ہیں اور شروعی سے خدا اچھے توفہوں کو قبول کرتا ہے اچھے توفہوں کو خدا پسند کرتا ہے کائن اور حابل سے شروع کر کے خدا اچھے توفہوں کو پسند کرتا ہے اور یاد رکھیں کہ خداعمند کو دینا اچھا توفہ دینا یہ دل گردے کا کام ہوتا ہے لیکن خداعمند کبھی کسی کا رکھتا نہیں ہے جو خدا کو دیتے ہیں خدا کو جو دیتے ہیں خداعمند کسی کا رکھتا نہیں وہ نے ڈبل کر کے لٹا دیتا ہے خداوند کو سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے سونہ میرے اور چاندی میری ہے یہ سارا کچھ خدا کا ہے لیکن جب آپ دیتے ہیں تو خدا آپ کا پیار دیکھتا ہے کہ آپ خداوند کو کتنا پیار کرتے ہیں اور میرے ایمان ہے کہ خدا پھر سے لٹا دیتا ہے پھر سے واپس کر دیتا ہے خداوند کو سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے وہ میری اور آپ کی سونے چاندی کا متعاز نہیں ہے لیکن شروعی سے پہلے حدیعہ سے لے کر خدا اند اچھے حدیعوں کو پسند کرتا ہے خدا اند اچھے دل سے دے گئے حدیعوں کو پسند کرتا اور یہ بادشاہ ہے اور یہ اپنی شایان شان حدیعہ لے کر آئے یہ خوبصورت حدیعوں کو لے کر آئے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ حدیعہ بھی لے کر آئے ہیں یہ جو اگلی بات کرنے والوں بڑے خوبصورت ہے انہوں نے سولہ بھی دیا مور بھی دیا نبان بھی دیا اور ساتھ یسو کا اپنا دل بھی دے دیا ہے سجدہ کر کے یہ سب سے خوبصورت حدیعہ ہے میں نے کہا سونا چاندی اپنی جگہ پر لیکن جو دنیا کا سب سے خوبصورت حدیعہ جسے خدا پسند کرتا ہے وہ آپ کا دل اور آپ کا دل ہے وہ آپ کے دل کو پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سجدہ کریں انہوں نے سونا مور بان رکھا اس کے بعد اپنا سار اس کے آگے جھکا دیا کئی لوگ حدیعت دالتے ہیں لیکن اپنا سار اس کے آگے نہیں جھکاتے یہ بادشاہ ہے انہوں نے گھٹنوں کے بال ہو گئے ہوں گے اور کئی دفعہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور گھٹنوں کے بال نہیں ہوتے یا مٹی نہ پہ جانا کلو والے کپڑے پائے ہیں جسے خوبصورت حدیعہ آپ دے سکتے ہیں وہ آپ کا دل ہے آپ کی زندگی ہے اپنی زندگی ہے ان تینوں کی طرح جو تفعہ لے کر رہے ہیں وہ یسو کے قدموں میں رکھ دیں سونا چاہتی ہے اپنی جگہ لیکن جو سب سے اچھی چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ کی زندگی ہے سونا آپ مر جائیں گے پھر بھی رائے گا لیکن آپ مر جائیں گے آپ نہیں رہیں گے یہ چیزیں میرے اور آپ کے مرنے کے بعد اس دنیا میں موجود رہیں گی لیکن آپ اس دنیا میں موجود نہیں رہیں گے لیکن اگر آپ اپنی زندگیاں یسو کو دے دیں گے تو پھر آپ موجود رہیں گے کیونکہ جو مسیح یسو پر ایمان لاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں لائف آیور لاسٹنگ اور ان تینوں کی زندگی میں خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے یسو کو سجدہ کرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی پا لیا یسو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آئے اسے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے آگے چھکنے کی ضرورت ہے اس کے آگے اپنے زندگی ہو کر رکھنے کی ضرورت ہے وہ شاید میں نے جو پہلی بات کی تھی وہ دنیاوی حدیعوں نظرانوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا آپ کی زندگی سے آپ کے دل سے وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی یہ تین جب یسو کے پاس آئے ہیں انہوں نے جب اپنی زندگیاں یسو کو دیا ہوں گی تو چھوٹا یسو خوش ہوا ہوگا سجدہ کرتے دیکھ کر یسو خوش ہوا ہوگا اور آج بھی جب ہم یسو کو سجدہ کرتے ہیں یسو خوش ہو جاتا ہے جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے یسو خوش ہو جاتا ہے شاید آپ کے حدیعوں نظرانوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ آپ کی زندگی سے جب آپ اپنی زندگیاں اس کے قدموں میں رکھتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ کوئی بچے نہیں ہیں یہ سمجھدار آدمی ہے اور آج کے کلام میں سے آخری بات جو کرنے والا ہوں اصل میں یہ کام ہی سمجھدار آدمی کرتے ہیں یسو خوش ہزدہ کرنے والا ہے جو نہیں جانتے ہیں میں انہوں بے سمجھتا ہوں جو سمجھدار اکل مند ہے یہ اکل مند سمجھدار لوگ ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اکل مند سمجھدار پڑھے لکھے پڑھے لکھے کا مطلب یہ نہیں کہ اب سکول کالج گئے ہوں خدا رول قدس زندگی رہنمائی کرتے ہیں وہی سجدہ یسو کو کرتے ہیں اور وہی ہمیشہ کے زندگی پاتے ہیں خدا انجاز کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکتے ہم دعا کریں